تو عزیزان محترم خوب دین کیا ہے پھر خوب یہی برحال ہماری گفترو ہے چند دنوں میں خدا ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ اصل جو اخلاق ہے جو سیرہ علی بیت علیہ السلام میں ہے ہم اس کو اپنی جنگی میں شامل کریں اور آج جو معاشرے کے اندر ہمیں فقدان نظر آتا ہے فساد نظر آتا ہے وہ یہی تو ہے مطلب مسجد میں بھی آ رہے ہیں مجلس میں بھی آ رہے ہیں لیکن اپنے کام میں ہم اچھے ہی نہیں ہیں آج ہمیں سب سے ادا پرابلم کس چیز سے ہے کہ ظاہری دین ہے ہمارے پاس جس کو ہم دین کہتے ہیں لیکن اس کا اصل باطن ہمارے پاس نہیں ہے چوری ہے جوٹ ہے خیانت ہے رشوت ہے دوسرے کا حق کھانا ہے خوب کتنا عام ہو گیا ہے ساری چیزیں لیکن ظاہر میں آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں دیندار ہے ظاہری طور پر دیندار نظر آتا ہے یہی ایک معاشرے کے اندر پرابلم ہے اور یہ انسان کا تعلق اس کے باطن سے ہوتا ہے ظاہر میں انسان اچھے کبڑے پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اصل خوشبو اس کے باطن کی ہے اسی وجہ سے روایات میں جو شک جھوٹ بولتا ہے اس کے موں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ ملائکہ اس سے نفرت کر دیں لیکن ہم چلتے بڑتے جھوٹ بولتے ہیں زندگی میں ہم نارمل جھوٹ جو ہماری زندگی میں ہے کیونکہ دہا رہا ہے میں اس معاشرے میں رہتا ہوں تو میں آپ کو کوئی فون کرے آپ کہاں ہیں پہلا جھوٹ آپ کیا بولتے ہیں مبتلا بے یہ زندگی میں مسئلہ ہمارے ہیں میں یہاں ہوں میں وہاں ہوں میں یہ نہیں کر رہا میں وہ نہیں کر رہا پہلا جھوٹی انسان ہے خب جو انسان اپنے لمحے لمحے پر غلط بیانی سے کام لیتا ہو اس کا اخلاق کیا ہو اسی لئے دیکھیں حدیث بہرحال روایت میں بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ بہرحال روایت جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے لیکن بہتا معشور معروف ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مقارم الاخلاق کے لیے مبوس کیا گیا یعنی ایک اچھے اخلاق کے لیے مجھے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اور آپ خود سیرت پیمبر میں دیکھیں گے کہ تلوار سے زیادہ رسول نے اخلاص اخلاق اور اپنے اچھے اور سوفٹ کردار کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا